عداب نمشکار میں ہوں آپ کی اپنی تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں تبصم ٹاکیز دوستو سن دو ہزار سولہ میں دو سپر ہٹ فلمیں آئیں تھیں سلطان اور دنگل اور دو فلمی پہلوان بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے سلمان خان اور امیر خان لیکن آج ہم بات کریں گے ایک اصلی پہلوان کی وہ سب سے پہلے بنے تھے رستم پنجاب پھر بنے رستم ہند اور اس کے بعد وہ بن گئے رستم زما رستم زما یعنی ورلڈ چیمپئن اور وہ تھے دارا سنگ تارا سنگ بہت سیت پہلوان بہت مشہور ہو گئے وہ بہت ہینڈسم تھے خوبصورت تھے لمبے تھے اس لیے ہیرو بھی بن گئے انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا اور وہ بھی بڑی بڑی ہیروز کے ساتھ اوہ متوارے سانجنا چلا گیا میرا پیار دل دھڑ کے میں کیا کروں ہوا یہ پہلی بار ہو اوہ متوارے سانجنا دارا سنگ مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے اور میں میں ان کو راکھی بانتی تھی میں نے ان کے ساتھ بھی بہت ساری فلموں میں کام کیا اور ان کی چھوٹی بہن کے دولنے بھائے کیوں ہری یہ بندریہ کی طرح اچھلنے کی تری عادت کب جائے گی کبھی نہیں میں جانتا ہوں تو ہمیشہ میرے کندوں پر کیوں چڑتی ہے بھلا کیوں اس لیے کہ ایک دن تجھے دولی میں ڈال کر اپنے کندوں پر بٹھا کے تیرے سسرال چھوڑاؤں ہے نا یہی بات ارے بھائیہ مجھ سے پہلے تو تیری شادی ہوگی میں چھوٹی ہوں گی ارے میری شادی کی بات مت کر کہیں ماں نے سن لیا تو پیچھے پڑ جائے گی اچھا نا گھر میں اچھی سی بھا بھی آ جائے گی میں ابھی بلاتی ہوں ماں کو ماں 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 جلدی آؤ میں چھوٹی نہیں چھوٹی ہوں گی ماں جلدی آؤ دیکھو نا ماں بھائی کیا پی چھوٹی شروع کیا ماں میں تھوڑی ہی چھوڑا رہی تھی میں تو بھاگ بھی دیکھو چھوٹی 1964 میں ایک فلم آئی تھی اور فلم کا نام تھا دارہ سنگھ اور دارہ سنگھ کی ہیروین تھی نشی اور میرے ساتھ ہیرو تھے سلمان خان کے پتا سلیم خان تو پھر تم بھی ہمارے پاس آکا دہ چھو نا یہ تم کیوں چاہتی ہو یوں ہی یوں ہی تو نہیں تو ہرے دل میں بھی ہیرو کوئی بات ہوگی کیسے بات جیسی میرے دل میں ہے تھوڑا سا پیار پیار تمہارے لیے ہس لو جی ہس لو اس فلم میں ایک سین تھا کہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں سلیم خان آتے ہیں مجھے بچاتے ہیں اور اپنی گود میں اٹھا کے دارہ سنگھ کے پاس لے جاتے ہیں دارہ سنگھ کا ایک ڈائلوگ تھا کہ نوجوان شکریہ تُو نے میری بہن کی جان بچائی لیکن دارہ جی اسے پنجابی ڈکشن میں پنجابی لہجے میں بولتے تھے کچھ اس طرح نوجوان شکریہ تُو نے میری پہن کی جان بچائی اور یہ سنتہی سلیم خان کو جو ہسی آتی تھی رکھتی ہی نہیں تھی 1965 میں ایک اور فلم آئی تھی اور اس فلم کا نام تھا باکسر اور اس میں بھی میں نے دارہ سنگھ کی چھوٹی بہن کا رول کیا تھا اور ہیرین تھی ممتاس اس فلم کا ایک بہت مزدار قصہ مجھے یاد آ رہا ہے ممتاس بیٹھی ہوئی تھی دارہ سنگھ بیچے ہوئے تھے ڈیریکٹر نے کہا دارہ جی بہت رومینٹک ہو کے دیکھئے گا ممتاس کو اور آپ کا ڈائلوگ یہ ہے کہ کہو کیسی ہو مسکرہ کے بولنا کہو کیسی ہو اور ہاں ساتھ میں ہاتھ کا ایکشن بھی کرنا کہو کیسی ہو بس مسئبت ہو گئی تھی دارہ سنگھ کے لیے دونوں کام وہ ایک ساتھ نہیں کر سکتے تھے یا تو ڈائلوگ بول دیتے تھے یا ایکشن کرتے تھے کہو کیسی ہو ایکشن بھول جاتے تھے یا یوں یوں کرتے رہتے تھے ڈائلوگ بھول جاتے تھے آخری ٹیک جو اوکے ہوا وہ کچھ ایسا تھا کہو کیسی ہو دارہ بھائیہ کے ساتھ میں نے بہت سارے لائف شوز بھی کیے بہت مزا آتا تھا خاص طور پر جب وہ اردو کو اردو بولتے تھے تو بہت لائف تراتا تھا وہ جہاں بھی جاتے تھے میرے لیے کچھ نہ کچھ ہمیشہ ضرور لاتے تھے ایک دفعے پنجاب جانے لگے تو کہنے لگے بول بہن پنجاب سے تیرے لیے کیا لاؤں میں نے کہا امرسد کے پاپڑ اور بڑیاں اور جب وہ آئے تو میں دھنگ رہ گئی دس کلو بڑیاں اور دس کلو پاپڑ میں نے کہا دارہ بھائیہ یہ کون کھائے گا تو کہنے لگے تو کھائے گی ارے تو میری بہن ہے پہلوان کی بہن کھالے کھالے بہت مزا آئے گا بوڈی بڑے گی وہ واقعی بوڈی کچھ زیادہ ہی بن گئی تھی تو ایسے تھے ہمارے دارہ بھائیہ ایسی باتیں بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی آپ دیکھتے رہیے تبسم ٹاکیز کرتے رہیے لائک شیئر اور سبسکرائب موسیقی